ناظرین کیا زمین ختم ہونے والی ہے کیا اس زمین اور اس کائنات کا خاتمہ قریب ہے کیونکہ سینس اسلام اور دیگر مذہب نے جو زمین کے خاتمے کی نشانیاں بتائی ہیں وہ بہت تیزی سے مکمل ہوتی جا رہی ہیں یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یورپ میں بہت زیادہ گرمی اور ایشیا میں بہت زیادہ ساؤت ایشیا میں بہت زیادہ بارشیں اور عرب کے سہرہ میں طوفان دبائی میں بہت زیادہ بارش طوفان کے پورا دبائی ڈوب گیا اور اسی طرح بولوچستان میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اسٹیلیا میں گرمی ہے گلیشیر بڑی تیزی سے پگھل رہی ہیں اور پھر اسمانی بجلی گرنے کے واقعات جس میں یہ ہے کہ پنجاب میں ہی تقریباً پچیس سے زیادہ یعنی جانبہ کفراج یعنی جان سے گئے تو یہ کیا قیامت کا نظارہ ہے کیا زمین ختم ہونے جا رہی ہے ناظرین کیونکہ زمین کے خاتمے سے پہلے جو نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ عرب جو ہے وہاں پہ کھیتی باری ہوگی تو یقیناً شروع ہو چکی ہے کیونکہ عرب کے سہرہ میں کھیتی باری بھی ہو رہی ہے اور وہ جو تپتے سہرہ تھے وہ اب تپتے سہرہ نہیں رہے ان کا ٹمپریچر بہت نیچے آ گیا ہے عمارتیں بن گئی ہیں اور اسی طرح جو غریب چراوے تھے وہ عمارتوں کے مالک بن گئے ہیں اور پھر دنیا تیزی سے جو بڑے بڑے گلیشئر تھے جو انٹار کٹکا کے گلیشئر تھے جو صدیوں تک ہزاروں صدیوں تک پڑے رہے وہ اب تیزی سے پگھلنے شروع ہو گئے ہیں یورپ جس میں جس کی سردی بہت زیادہ مشہور تھی برفباری مشہور تھی وہ ہیٹڈ ہو گئے ہیں گرم ہو گئے ہیں اسٹیلیا یورپ ایون کے لندن میں لوگوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی اور پھر ناظرین ہمارے اس خطے میں بھی اب اپریل چل رہا ہے یعنی اس مہین اس کے وسط تک ابھی تک پاکستان میں برفباری ہو رہی ہے یعنی یہ خطہ اس میں تو گرمی شروع ہو جاتی تھی اور یہ حیرت انگیز تبدیلیاں یہ سسٹم یہ بادل یہ طفان یہ بادوبا یہ ایسے نہیں ہیں اور پھر یہ بھی قرب قیامت کے یا زمین کے خاتموں میں سے ایک نشانی ہے کہ اسرائیل کے نزدیک یا اس خطے میں جنگ کے جو امکانات ہیں شام اسرائیل ایران یعنی جو خراسان سے جو کافلے اٹھیں گے یہ اس حوالے سے بھی آپ اس چیز کو مدنظر رکھیں اور پھر جیل تبریہ جس کا کہا جاتا ہے کہ جس کا آکے یعنی کہ سارے وہ پانی اس کا پی جائیں گے جوج مجود ناظرین اس میں بھی پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے تو کیا انقریب جوج مجود بھی آئیں گے جن کو یعنی کہ ذلکر نین کی دیوار کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یعنی قید کرایا تھا ذلکر نین سے تو جوج مجود ایک بہت بڑا فتنہ تھا اور دجال بھی جس کا یہودی بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے یعنی کہ وہ ویٹ بھی کر رہے ہیں اور اسرائیل کا ایک دم سے یعنی کہ یہ فلسطین پہ یہ غزہ پہ حملے اور اتنی شدت سے تو کیا دنیا ختم ہونے کے ناظری یہ جو نشانیاں ہے یہ دنیا کے خاتمے کی نشانی ہے موسموں میں تغیرات ایسے نہیں آرہے یقینا یہ خاتمی کی علامات ہیں اور پھر دنیا کے ناظرین جو بڑے بڑے جتشی ہیں جو بڑے بڑے نجومی ہیں جو فلکیات کے مہرین ہیں وہ بھی اس چیز کی ناظرین دعوے کر رہے ہیں پیشنگویاں کر رہے ہیں کہ اس زمین کا خاتمہ قریب ہے تو ناظرین اس پہ غور کریں ایک قینات کی ان نشانیوں کو دیکھیں جو کافیت تک پوری ہو چکی ہیں مساجد بہت زیادہ ہیں نمازی بلکل نہیں ہے سہرا جو ہیں وہ وہاں پہ یعنی کہ سہرا کی وہ ختم ہو گئی ہے رید ختم ہوتی جا رہی ہے وہ تھنڈے ہوتے جا رہے ہیں آباد ہوتے جا رہے ہیں ذرخیزی یعنی وہاں پہ پیداوار شروع ہو گئی ہے اونٹ چرانے والے مارتوں کے بڑے بڑے مارتوں کے مالک بن گئے ہیں یہ دبائی اور عرب آپ کے سامنے ہیں قطر یہ ایک سہرا تھا اور انیس سو ستر تک ناظرین یہ سعودی دبائی یہ خاص طور پر دبائی مچینوں کی بستی تھا تو یہ تمام نشانیاں یہ تمام حقائق یہ تمام عداد و شمار یہ زمین کے ختمے کی طرف ہی جا رہی ہیں تو اسی طرح سمندر میں پانی کو دیکھ رہے ہیں پانی جس انداز سے یعنی کہ اس میں تغیرات آ رہے ہیں تفان آ رہے ہیں یہ بھی زمین کے ختمے اور پھر سندھ میں بھی پچھلے یعنی کہ اس میں دو سالوں میں سہلاب ہے اور اس کا انڈیا میں اور اسی طرح چین میں یہ امریکہ اس کا شکار ہو رہا ہے تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں اور دنیا ختم ہونے کے قریب تر ہیں یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ اس چیز کے اکاسی کر رہی ہیں ناظرین میں ہوں اب دروف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ